ہلو فرنڈز کارا گارڈن میں آپ کا سواگت ہے اور ونٹرز میں بہت سارے فلاورز آ رہے ہیں میرے گارڈن میں جو کی میں اکثر دکھاتی رہتی ہوں پر ایک پلانٹ نے آج کل بہت خوش کیا ہوا ہے اپنے سندر سندر پرپل کر کے پھولوں سے وہ پلانٹ ہے میرا پرنسس لار کا پلانٹ یا پھر ہم اس کو بے گم بہار کا پلانٹ تو یہ ہے بے گم بہار کا پلانٹ جو کی پھولوں سے بھرا ہوا ہے اور سچ میں اس میں بہار آئی ہوئی ہے اور اپنے بے گم بہار نام کو یہ ساتھا کر رہا ہے کتنے خصورت اور پرپل کلر کی فلاورز اس میں کھلتے ہیں جو دیکھتے ہی بنتے ہیں فلاورز کم سے کم دو یا تین دن تو رہتے ہی ہیں اگر یہ پلانٹ بہت زیادہ دھوپ میں نہیں رکھا ہے بیسے یہ پلانٹ بہت دھوپ پسند بھی نہیں کرتا ہے اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے درس گارڈن میں یہ پٹ میں لگا ہوا ہے تو یہ بہت دھوپ والے ایریا کو پسند نہیں کرتا ہے اور تھوڑا سا ایسے ایریا میں رکھنا پڑتا ہے جہاں پر مارننگ کی دھوپ آئے یا پھر اگر تھوڑی زیادہ دھوپ آتی ہے تو آپ اسے بڑے پڑھوں کی چھاؤں میں رکھیں کیونکہ بہت تیز ہوپ میں یہ تھوڑا سا جلا جلا سا ہو جاتا ہے میں اس کی پتیاں بھی دکھا رہی ہوں اکثر میں نے اس کے ویڈیوز بنایا ہے تو آپ کو دکھائی ہی ہیں تھوڑی سی الگ پتیاں ہوتی ہیں اس کی دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہے مجھے بہت ایک خاص بات یہ ہوتی ہے بہت زیادہ علیف سے بھرا ہوا نہیں رہتا ہے پلانٹ ہمیشہ تھوڑا بکھرا بکھرا سا ہی لگتا ہے بش کی طرح بڑھتا ہے ایک چلی یہ اور تھوڑا سا یہ ایسا رہتا ہے تھوڑا پھیلا ہوا سا بکھرا ہوا اس کا نہ کی بہت گھنہ دکھنے والا بہت زیادہ گھنہیں نہیں رکھتا ہے سندر یہ تب ہی دیکھتا ہے جبکہ یہ چھوٹی چھوٹی سندر کلیوں سے بھر جاتا ہے اس میں برڈز جو ہے بہت ہی بھر کے آتی ہیں اس کی برڈز میں دکھا رہی ہوں سب سے پہلے اس میں یہ سندر سی برڈز آتی ہیں تو ابھی برڈز آئے ہوئے اس میں ہوئے ہیں کاری 15 ڈیز سے پہلے ہی اس میں برڈز آنی شروع ہی تھی اور دیر دیر پورا برڈز سے بھر گیا ایک اور پلانٹ بھی ہے میرے پاس اس کا تو میں وہ دکھاتی ہوں جس سے میں ابھی برڈز سے بھرا ہوا ہے اور اس میں ابھی فلاورز نہیں بنی ہیں تو اس میں تو برڈز کھلنی شروع ہو گئی ہیں اور کچھ فلاورز آ بھی چکے ہیں جو کہ یہ دیکھیں میں نے بھی توڑا جو کہ خراب بھی ہو چکے ہیں اور میں ان کے فلاورز کو توڑتی نہیں ہوں کیونکہ لگے ہوئے مجھے بہت سندر لگتے ہیں اب میں دوسرا پلانٹ دکھاتی ہوں جو کہ فل آف برڈز ہے یہ دیکھیں فرنڈز یہ میں دوسرا پلانٹ دکھا رہی ہوں جو کہ اس سمیں برڈز سے بھرا ہوا ہے اور اس میں ابھی فلاورنگ شروع نہیں ہوئی ہے تو ایسا یہ اس پلانٹ کا بھی حال ہے یہ بھی بہت زیادہ لیف سے بھرا ہوا نہیں ہے اس سے زیادہ اس میں برڈز ہیں برڈز بہت زیادہ آتی ہیں ایک دم فل آف برڈز ہو جاتا ہے یہ جب اس میں فلاورنگ ہوتی ہے تو فلاورنگ اس میں پورے سال لگ بھگ چلتی ہی رہتی ہے پر اس سمیں اس سیزن میں اس میں بہت زیادہ فلاورنگ ہوتی ہے اور سائز بھی فلاورنگ کا بہت بڑا بڑا ہوتا ہے جیسے اس پلانٹ کو بہت زیادہ پانی کی نیڈ نہیں ہوتی ہے اگر آپ کیا ایسے ایریا میں لگا ہوا ہے جہاں بہت زیادہ دھوپ نہیں آتی ہے پانی کی نیڈ آپ خود ہی طے کر سکتے ہیں جیسے آپ کی اس ایریا میں رہتے ہیں یا آپ نے کہاں لگا رکھا ہے تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پانی آپ کو کتنا ڈالنا ہے تو میرا یہ تیرس گارڈن میں رکھا ہوا ہے اور تیرس پہ چاہے میں کتنا بھی دھوپ سے بچا کے رکھوں گرمائی تو رہتی ہے تو مجھے تو ڈیلی وارٹرنگ اس کی کرنی ہی پڑتی ہے اگر ڈیلی وارٹرنگ نہیں کریں گے تو یہ پلانٹ خراب ہونے لگتا ہے اور پٹ کے سائز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کیا آپ نے کتنا بڑا پوٹ دیا ہوا ہے اگر آپ نے بہت چھوٹا پوٹ دیا ہوا ہے کسی پلانٹ کو تو بھی ڈیلی وارٹرنگ کی نیٹ پڑ جاتی ہے ایکسیپٹون ایریاز کو چھوڑ کے جہاں پہ بہت زیادہ ڈھنڈ پڑتی ہے تو ابھی جیسے میں اس کی بات کر رہی ہوں بیگم بھار یا ٹیپوچینہ کے پلانٹ کی تو اس میں ہم لوگ ڈیلی وارٹرنگ ہی کرتے ہیں کیونکہ جب یہ بھر سے بھر جاتا ہے کھلے ہوئے فلارز بھی تھوڑے مرجھائے ہوئے سے ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی بڑڈ ڈروپ ہی ہونے لگتا ہے ابھی تک میں نے اپنے پلانٹ میں تو بڑڈ ڈروپ نہیں دیکھا کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اس میں بڑڈ ڈروپ ہی ہوتا ہے تو شایدے کے قارن بھی ہو سکتا ہے انڈر وارٹرنگ یا اوور وارٹرنگ دونوں ہی بڑڈ ڈروپ کے قارن بن جاتے ہیں اور جہاں تک مٹی کی بات تو وارٹرنگ سوائل تو ہم کو بنانی ہی ہے ہر پلانٹ کے لئے نید ہوتی تو ایسے ہی اس کی بھی نید ہے وارٹرنگ سوائل بنانے کے لئے کوکوپیٹ کا استعمال اس میں 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 نے بلکل نہیں کیا ہے نورمل سی گارڈ ڈروپ میں ہی میں نے کمپوسٹ اور تھوڑی مٹی بنائی ہے سال میں دو بار یا تین بار میں اس میں کارڈنگ میں نیور کا ہی یوز کرتی رہتی ہوں اور کبھی کبھی ہم نپک کا بھی یوز کرتے ہیں سب ہی پلانٹ میں کرتے ہیں تو اس طرح سے ٹیپوچینا میں بھی کرتے ہیں اس پلانٹ کو ایک ایزی ٹو کیئر پلانٹ ہم کہہ سکتے ہیں اگر اس کی سارے ریکوارمنٹس ہم پوری کرتے ہیں تو ایک ایزی ٹو کیئر پلانٹ ہے بہت زیادہ فسی پلانٹ نہیں ہے اور جب فلارز آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی خصورت فلارز ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑی جگہ ہے زمین پہ تو اس کو زمین پہ لگا سکتے ہیں کیونکہ جھاڑی کے روپ میں بڑھتا ہے اور ڈروپ ہی رہتا ہے یہ پلانٹ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ کسی ایسے ایریا میں لگاتے ہیں جس کو کہ آپ کو خصورت دکھانا ہے تو بھی یہ پلانٹ زمین پر بھی لگایا جا سکتا ہے کافی اونچا یہ نہیں جائے گا چھوٹا ہی رہے گا اور اس کی کٹنگ اور پروننگ میں سمسلل پر کرتی رہتی ہوں قریب ایک سال میں ایک بار یا دو بار میں تھوڑا پڑا سا اس کو پرون کرتی رہتی ہوں تو اس پلانٹ کو بھی لگائیے اور کانہ گارڈن دیکھنا نہ بھولئے کانہ گارڈن کو سبسکرائب کرئے تو سبھی میرے سبسکرائبر فرینڈز کو بہت بہت دھنیواز جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ان کا بھی بہت دھنیواز جو میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی مجھے سبسکرائب کریں اور بہت سندھ سندھ پلانٹس میں دکھاتی رہتی ہوں ان کے بار میں تھوڑا سی جان کریں میں آپ سب کو دیتی رہتی ہوں تو کانہ گارڈن کو سبسکرائب کرئے اور کانہ گارڈن کو دیکھنا نہ بھولئے تو تھنکیو فرینڈز تھنکیو فور ووچنگ موسیقی